ہمیں سرسو ساکی رسویں جیسے آپ سب ہمیں گے سرسو ساکی رسویں اسے بہت آسانی طریقے سے بنایں گے ہونکہ میں سے 1.5kg سرسو کسکے اسے میں نے باریکی سے کٹ لیا ہے اسے موٹا پتلا کیسے بھی کٹ سکتے ہیں اس کو میں نے اچھے سے ساف کر لیا تھا پھر ہمیں گے کوکر کوکر میں سارے ساک کو ڈال دیں گے یہاں پہ ہمیں بینہ پانی کیسے ڈالنا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے سارے ساگ میں ڈال لیں گے تھوڑا بہت پانی اس میں رہتا ہے پھر یہاں پہ ٹیسٹ کی کوڈنگ نمک ڈال دیں گے بہت زیادہ نمک ڈالنا ہے ساگ کے حساب سے آپ نمک ڈالیں اس کو مصورا سا ٹاوس کریں گے تاکہ یہ نمک سچی سے ملے ساگ میں اس کا ڈھکا لگا کے گیس پر چرہ دیں گے اسے ہمیں پانسے چھ سیٹی آنے تک پکانا ہے پانسے چھ سیٹی آنے کے بعد اس کو ہم لو فلم پہ دس میرے کے لیے چھوڑ دیں گے ساگ اچھے سے ہمارا پک جائے گا یہاں پہ ساگ ہمارا بن کے ریٹی ہے یہاں پہ گیس سکڑیں گے پند ایسے ٹھنڈا ہونے دیں گے اس کا کیسٹ نہیں کر گیا ہے اس کا ڈککر نے ڈاکے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ساگ ساگ ہمارا پک گیا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ساگ نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے پانی کو چھوڑ کے ساگ صرف مکسی جار میں ڈال دینا ہے اب چاہے تو اس کو ایسے بھی پکا سکتے ہیں مرنی یہاں پہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا پیس لیا ہے اس کو مکسی جار میں ڈالیں گے مکسی جار میں ڈالیں گے دیکھیں ہمارا ساگ یہاں بھی ہم کرائی لیں گے کرائی میں ڈالیں گے سرسو کا تیل بہت ہی اچھا flavor آئے گا اس سے اب اسے سرسو تیل میں بنائیں ساگ جب تیل اچھی سے گرم ہو جائے اس میں ہم بھر پھر کے لسن ڈال دیں گے پھر میں آئے گا ہری میرشن دونوں کو اچھے سے پکنے دینا ہے یہاں بھی ہمیں لسن کو پوری اچھی طرح سے لال کر کے ہی یہاں پہ ہم ساگ ڈالیں گے کیونکہ جب لسن اچھے سے فرائی ہوتا ہے تو ساگ بھی بہت ہی اچھا flavor دیتا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھے سے ہمارا لسن یہاں پہ پک گیا ہے پھر اس میں جو ساگ پیسکے ہم نے رکھا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ یہاں پہ بینہ پیسے بھی ساگ کو بھی ڈال سکتے ہیں ویسے بھی آپ آپ چاہے تو بینہ پیسے بھی آپ اس کو ڈال سکتے ہیں اس کو ہم نے کرنا ہے اچھے سے مکس اور اس کو اچھے سے 2 سے 3 مٹ کے لئے اچھے سے پہلے بھوننا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے ساگ جتنا اچھے سے بھونے گا اتنا ہی اچھا پھلیور دیتا ہے پھر جب سورے دیر بھون جائے تب اس میں ڈالیں گے ہم ایک چھمچے کر یہاں پہ میں نے مکی آنٹا کا یوز کیا ہے مکی آنٹا سے کیا ہوگا نہیں ساگ کا جتنا بھی یہاں پہ پانی ہوگا سارا وہ ابجرب کر لے گا بہت ہی اچھا ٹکشر دے گا پھر آپ یہاں پہ مکی آنٹا جدور ڈالیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے سرسوس آگ میں سے ڈالنے سے اس کے ساتھ بھی اس کو اچھے سے مکس کریں کم سے کم گھون لینا ہے تاکہ جو اس کا مکی کچھا پر وہ نکل جائے اس لئے میں اس کو اچھے سے بھوننا ہے پھر میں ڈالیں گے یہاں پہ گھی یہاں پہ میں نے ایک چمچ گھی اس میں ڈالا ہے سرسوس آگ میں ڈالیں بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس سے یہ ٹیسٹ کو دھونا کر دیتا ہے اس میں آپ گھی جرور ڈالیں آپ چاہتے اس کو گھی میں بھی پکا سکتے ہیں بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس سے ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے گھی کے ساتھ اس کو کم سے کم زیادہ نہیں ایک منٹ کے لیے بھونیں گے ساگ ہمارا بن کے ریڈی ہو جائے گا ساگ ہمارا بن کے اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی اچھا سا کھا ٹیکچر آیا ہے اس میں سربات میں لگڑا ہوگا یہ تیل ڈال ہے یہاں پہ لیکن پر فیکٹ تیل ڈال ہے ہم نے کھا سکتے ہیں ویڈیو پسکتے ہیں لائک جنر کو سبسکرائب آپ سب کو جیسے کشنا را دے را دے ڈال ہے بیوی